وَسَحَّ الْإِصَاءُ بِلَا عِلْمِ الْوَصِيِّ بِهِ لَتَّوْكِيلُ اور صحیح ہے وَصِي بنانا بِلَا عِلْمِ الْوَصِيِّ بِهِ بغیر وصی کے اس کو جانے بھئی وصی کو علمی نہیں ہے آپ نے اسے وصی ایک شخص نے مرتے ہوئے اسے وصی بنا دیا تھا ٹھیک ہے بھئی وہ وصی بن جائے گا لَتَوْكِيلُ لَكِنْ تَوْكِيلُ صحیح نہیں بلکہ اس میں وکیل کا علم ضروری ہے بھئی کہ اس کو وکیل بنایا گیا ہے اَيْ جَعَلَا شَخْصًا وَصِيًّا بعد موتی ہی ایک شخص نے دوسرے کو وصی بنایا اپنی موت کے بعد کہ میری موت کے بعد یہ میرا وصی ہے بھئی یہ نگران ہوگا میری میرے سارے امور وغیرہ کا میرے بچوں کا وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَصِيُ بِدَالِكَ اور وصی کو اس کا وصی نہیں جانتا تھا اسے بھئی فَبَعَشَيْا مِّنَ التَّرْقَةِ اس نے کیا کیا ہے ترکے میں سے کوئی چیز بیچی یجو زبیعو ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے کیونکہ اس میں علم ضروری نہیں تھا وہ وصی بن چکا بھئی بِخَلَافِ مَا اِذَا وَقْقَلَ رَجُلًا بِالْبِعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلَ بِذَالِكَ اچھا یا یوں پڑھ لیں وَلَمْ يُعْلِمِ الْوَكِيلَ وَكِيل کو بسلایا نہیں بھئی اچھا اور بِخَلَافِ اس کے کہ جب کس نے وکیل بنایا کسی ایک آدمی کو وَكِيل بِالْبِعَ بَعِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْوَكِيلُ بِذَالِكَ اور وکیل کو اس کا علم نہیں تھا فَبَعَ شَيْئًا اس نے کوئی چیز بیچی لَا يَجُوزُ بَعُهُ تو اس کا بیچنا جائز اس آدمی کی چیزوں میں سے کوئی چیز بیچی جس پورا اس نے وکیل بنایا تھا نہیں بھئی یہ بیچنا اس کا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا علم ضروری ہے قبول کرنا اس کا ضروری ہے وَقَالَتْ کو وَعِنْدَ بِيُسْفَ رَحْمَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ بَعُ الْوَصِيِّ اَعْذَانِ امام بِيُسْفَ رَحْمَ اللَّهِ فرماتے ہیں وصی کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے اس کا علم بھی ضروری ہے بھئی بغیر علم کے وصی نہیں بنے گا شورت خبر عادل او مستورین لعزل الوکیل شرف لگائی گئی ہے ایک عادل کی خبر یا دو مستور الحال آدمیوں کی خبر لعزل الوکیل وکیل کو معذول کرنے کے لئے بھئی وکیل وقالت سے کب معذول ہوگا کہتے ہیں بھئی شرط ہے کہ اس کو کوئی ایک عادل خبر دے دے کہ تجھے فور موکیل نے وقالت سے معذول کر دیا تو معذول ہو جائے گا یا دو مستور الحال آدمی جن کے عادل یا فاسق ہونے کا پتا نہیں تو وہ خبر دے دیں تو پھر وہ وقالت سے معذول ہوگا ورنہ وقالت سے معذول نہیں ہوگا بھئی اس لئے کہ شہادت کے دو جوز ہیں ایک عادلت ایک عادت گواہ کیا ہونے چاہیے عادل ہونے چاہیے یا اور عادل ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے تو دو میں سے ایک جوز کا پایا جانا ضروری ہے تو عادلت پائی گئی چاہے اب ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو یا عادلت کا پتا نہیں ہے مستور الحال ہیں تو پھر دوسرا جوز یعنی عادلت ہونا چاہیے دو خبر دیں یہ معنی شوریت خبر عادلت شرط لگائی گئی ہے عادل کے خبر دینے کی ایک عادل کے اور مستورین یا دو مستور الحال آدمیوں کے خبر دینے کی لعظ للوکیلی وکیل کے معذول کرنے کے لئے وَلِعِلْمِ السَّيِّدِ بِجِنَایَتِ عَبْدِهِ اور اسی طرح آقا کو خبر دینے کے لئے آقا کے علم کے لئے بِجِنَایَتِ عَبْدِهِ اس کے غلام کی جنایت پر بھئی بھئی دیکھو صورت یہ ہے جب کسی کے غلام نے کوئی جنایت کر لی سمجھ میں آیا جنایت کر لی مثلاً کسی کا بازو وغیرہ کار دیئے کوئی نقصان پہنچایا تو اس صورت میں آقا کوئی اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ عرش دے دے یعنی وہ تاوان وغیرہ جو دیئت بنتی ہے اس کی یا چاہے تو غلام بدلے میں دے دیں آقا کو کیا ہے اختیار ہے چاہے تو کیا کر دیں جنایت والے کے حوالے اس غلام کو کر دیں غلام اس کے حوالے کر دیں یا کیا کر دیں یا عرش بھئی آپ جانتے ہیں بھئی پورے نفس کے اندر جو مال آیا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھئی قتل خطا کے اندر دیئت اسے دیئت کہتے ہیں اور نفس سے کم کے اندر جو زمان آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عرش کہتے ہیں بھئی تو یہ مانا ہے بھئی آقا کو تو آقا کو اختیار ہے بھئی چاہے کیا کریں چاہے غلام دے دے چاہے عرش دے دے اس کو تاوان دے دے بھئی فدیہ دے دے اس کا اب اگر آقا کو خبر ملی اور پھر اس نے کیا کر دیا غلام کو آزاد کر دیا تو بھئی آقا کو خبر مل چکی تھی اس کے بعد اختیار تھا اسے کہ وہ کیا کرتا چاہے غلام کو بدلے میں دے دیتا یا اس کا عرش فدیہ دے دیتا لے اور غلام کو اس نے کر دیا آزاد معلوم ہوا یہ کیا دینا چاہتا ہے فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس پر فدیہ آ جائے گا اور اگر اس کو علم نہیں تھا ملانا اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا بعد میں پتا چلا بھئی آپ کے غلام نے تو جنایت کی تھی تو اس صورت میں جو اقل ہوگا وہ آقا پر لازم آئے گا غلام کی قیمت اور عرش میں سے جو اقل ہے وہ کس پر لازم آئے گا کیونکہ غلام تو آزاد ہو چکا تو اب دیکھے جائے گی غلام کی قیمت کتنی ہے غلام کی قیمت مثلا ایک لاکھ ہے اور تاوان کتنا آ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ تو کیا لازم آئے گا آقا پر اقل کیا ہے بھئی یہ غلام کی قیمت اقل ہے وہ دینی پڑے گی اس کو صورت سمجھ میں آگئی تو آقا کے علم کے لئے بھی ایک آدل یا دو مستور الحال آدمیوں کا خبر دینا اگر آج ایک مستور الحال خبر دے دیتا ہے اس کو علم ہوا بھئی اس ایک مستور الحال کی خبر کا تو کوئی اعتبار ہی دو مستور الحال خبر دیتے پھر ہم کہتے اس کو علم ہو چکا یا ایک آدل خبر دیتا تو ہم کہتے اس کو خبر اور اب غلام کو اس نے آزاد کیا ہے تو معلوم ہوا یہ کیا دینا چاہتا ہے فیڈیا دینا چاہتا ہے اور اگر ایک مستور الحال نے خبر اس کو دی اور اس کی خبر کا تو کوئی اعتبار نہیں اس نے غلام کو آزاد کر دیا معلوم ہوا اس نے بلا علم کے غلام کو کیا کر دیا آزاد اور اس صورت میں اس کو کیا دینا پڑے گا عقل دینا پڑے گا قیمت اور عرش میں سے صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وشورت خبر عادل او مستورین لعلم السیدی آقا کے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے بجنایت عبدی ہی اپنے غلام کی جنایت کے علم کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایک عادل خبر دے مستور الحال تو پھر کہا جائے گا اسے علم ہو چکا ورنہ نہیں بھئی ولی شفیعی بالبیع اور اسی طرح شفیعی کو بے کا پتا چلا بھئی اور خبر کس نے دی اسے ایک عادل نے دی یا دو مستور اور شفیعی آپ نے پڑا ہے بھئی جس مجلس میں اس کو پتا چلے کہ میری زمین کے ساتھ ولی زمین بھی کیا یا مکان بھی کیا ہے اسی مجلس کے اندر دعویٰ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اسی مجلس کے اندر طلب کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں شفا کرتا ہوں میں شفا کروں گا شمجھ میں آیا اب اگر اسے ایک مستور الحال آدمی نے خبر دی ایک مجلس میں اور پھر بھی وہ خاموش رہا نہیں اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اگر اسے ایک عادل نے خبر دے دی ید و مستور الحال آدمیوں نے ایک مجلس میں خبر دے دی تو یہ معلوم ہو اسے علم ہو چکا پھر اس مجلس میں وہ شفا کو طلب نہیں کرتا معلوم ہوا وہ شفا کو کیا کر رہا ہے درد کر رہا ہے پھر اس کو شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا یہ معنی ہے شفیق کے بیعہ پر جاننے کیلئے ضروری ہے کہ اسے خبر دے ایک عادل ید و مستور الحال بھئی اسی طرح باقرہ کیلئے نکاح پر بھئی کہ اسے بھی ایک عادل خبر دے ید و مستور الحال خبر دے بھئی ایک باقرہ ہے آپ نے پڑا اس کی رضا بھی ضروری ہے اور اس کو خبر دی بھئی کسی نے کس چیز کی کہ تیرے ولی نے تیرا نکاح کر دیا ہے اگر خبر دینے والا عادل ہے یا دو مستور الحال نے خبر دی بھئی تو عادل یا عادل دونوں عادل یا عادل دونوں میں سے ایک جز پایا گیا بھئی اور ایک جز ضروری تھا اور پھر یہ خاموش رہتی ہے اس مجلس کے اندار تو اس کے خاموشی کس چیز کی علامت ہے رضا کی علامت ہے وَمُسْلِمِنْ لَمْ يُحَاجِرْ بِشْرَائِعِ اور ایسا مسلمان جس نے ہجرت نہیں کی اس کو شرائع شریعت کی خبر دینا شریع احکام کی بھئی دیکھو ایک شخص ہے ایک اے ملک میں رہتا ہے جہاں اسے احکام شریع کافر ہے بھئی سمجھ میں آیا اب کافر ہے وہ وہاں پر مسلمان ہو گیا لیکن اسے احکام شریعت کا پتہ نہیں مثلا اب اسے یہ نہیں پتہ کہ نماز فرض ہے اب اسے ایک آدمی نے خبر دی مستور الحال نے کہ بھئی نماز فرض ہے تمہارے اوپر تم مسلمان ہو چکے ہو کہتے ہیں نہیں بھئی ایک کی خبر کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اسے اگر ایک عادل خبر دے یا دو مستور الحال خبر دے پھر اس پر وہ احکام شریع حکم کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے اور وہ اگر نہیں کرتا تو اسے بعد میں ان کی قضا وغیرہ کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آئی ورنہ تو اسے علم میں نہیں ہے اور وہ مسلمین اور ایسا مسلمان لم یو حاجر بھی اشار آئے اس کے علم کے لئے بھی کیا ضروری ہے عادل یا دو مستور الحال کی خبر لا بھی صحت توکیلی صحت توکیل کے صحیح ہونے کے لئے ایک آدمی کو آپ نے اپنا وکیل بنایا اسے اب کوئی بھی جا کر خبر دے دے بھئی اس نے تمہیں اپنا وکیل بنا دی اب بھئی وقالت صحیح بھئی توکیل کیا ہوئے یہاں عادل یا مستور الحال کی خبر دو مستور الحال کی خبر دینا ضروری ہے مطن سمجھ میں آ گیا بھئی تو دیکھیں اب دوبارہ مطن بھئی شورت خبر عادلین او مستورین شرط لگائی گئی ہے ایک عادل آدمی کی خبر کی یا دو مستور الحال آدمیوں کی خبر کی لعظل وکیلی وکیل کے معذول کر دینے کے لئے ولی علم سیدی بجنایت عبدی اور اپنے غلام کی جنایت کے بارے میں آقا کے علم کے لئے ولی شفیع بالبیعی اور شفیع کے لئے بے پر بے کی علم پر ولبکری بن نکاہی اور باکرہ کے نکاہ پر ومسلمن لم يحاجر بشرائی اور ایسا مسلمان جس نے حجرت نہیں اس کے شریعت کے شرائع کے علم پر وی یہ چیز ضروری لابست حتی توکیل توکیل کے صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری کہ ایک عادل یا دو مستور الحال خبر دیں دیکھئے ساتھ تفصیل کریں گے وی علم صدر شریع اے اذا عزل المؤکل الوکیل جب معذول کر دیا مؤکل نے اس وکیل کو فا اخبرہو بذالکہ خبر دی اس کو اس بارے میں عادلن او مستورانی ایک عادل نے یا دو مستور الحال نے لا يسح تصرفہو بعد ذالکہ اب اس وکیل کا تصرف صحیح نے اس خبر دینے کے بعد بھئی کیونکہ وہ معذول ہو چکا ولو اخبرہو فاسقن اور اگر اس کو خبر دی کسی ایک فاسقنے او مستور الحال یا مستور الحال نے تو نہ عدالت آئی نہ عدد آیا تو لا تبارہ لی اخباری ہی اس کے خبر دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے حتی تجوزہ تصرفو ہو یہ تصرف ہونا چھو یہ لفظ بھئی یہاں تک کہ اس کا تصرف جائز ہوگا اب بھی اگر وہ تصرف کر لیتا ہے یہ کس کی طرف سے شمار ہوگا بھئی وکیل تصرف کر لیتا ہے ایک فاسق نے ایک مستور الحال نے خبر دے دی تو نہ عدد آیا نہ عدالت آئی یہ خبر معتبر ہے اب یہ جو تصرف کرتا ہے یہ کس کی طرف سے شمار ہوگا موکل ہی کی طرف سے شمار ہوگا بھئی وَقَذَا اِذَا جَنَا عَبْدٌ خَطَان اگر اسی طرح جنایت کسی غلام نے جنایت خطان کی فَعَلِمَ السَّيِّدُ بِجِنَایتِهِ پس جان لیا آقا نے اس کی جنایت کو بھی اخبار عدل او مستور اینی ایک عدل یا دو مستور الحال آدمیوں کے خبر دینے سے آقا نے اس کی جنایت کو جان لیا فَبَعَدْ سَيِّدُ عَبْدَهُ پھر اُت خبر دینے کے بعد بھی اس نے غلام کو کیا کر دیا اپنے غلام کو آقا نے بیش دیا يَقُون مُخْتَارًا لِلْفِدَائِ تو یہ اختیار کرنے والا ہوگا کس کو فیدیہ کو علم ہو چکا ایک عدل یا دو مستور الحال نے خبر دی تو یہ معتبر ہے پھر اس نے غلام آزاد کیا معلوم ہو یہ کیا دینا چاہتا ہے معلوم ہو یہ فیدیہ کو اختیار کرنے والا ہے اب اس پر عقل نہیں آئے گا بھئی بلکہ کیا آ جائے گا فیدیہ آ جائے گا بھئی جتنا بھی ہوا وَقَدَا عَلِمَ الشَّفِعُ بَعَدْدَارُ اسی طرح اگر جان لیا شفی نے گھر کے بیشنے کو اسے علم ہوا فَسَكَتَا پھر وہ خاموش رہا اِنْ اَخْبَرَهُ عَدْلٌ اَوْ مَسْتُورَانِ يَقُونُ سُقُوتُهُ تَسْلِیمًا اگر اس کو خبر دی تھی ایک عادل نے یا دو مستور الحال نے تو اس کا سکوت کیا ہے تسلیم شفا ہے وہ شفے کو چھوڑ رہا ہے سپرد کر رہا ہے یعنی شفا نہیں کرنا چاہتا اب اسے شفے کا حق نہیں ہے وَقَدَا فِعِلْمِ الْبِكْرِ بِإِنْكَاحِهَا اسی طرح ہے باکرہ کے جاننے میں بِإِنْكَاحِهَا کس چیز کو اپنے اپنے نکاح کروانے کو باکرہ جان لے ازاد سکتت جب وہ خاموش ہے تب بھی اسی طرح ہے یعنی یہ راضی ہے وَالْمُسْلِمُ الْلَّبِي لَمْ يُحَاجِرِ جَوْرُ وَمُسْلِمَان جس نے ہجرت نہیں کی دار الحرب سے اِذَا اَقْبَرَهُ عَدْلٌ جو اسے خبر دے بھی ایک عادل نے او مستوران ید و مستور الحال آدمیوں نے یجبو علیہ الشرائع تو اس پر شریعہ کام کیا ہو جائیں گے واجب ہو جائیں گے بھئی پہلے تو علم نہیں تھا اب واجب ہو گئے اب نہیں کرے گا تو قضا بھی ہوگی اس پر وئی اما صحت التوکیل باقی مطن میں آیا تھا بھئی صحت توکیل کے لئے عدد یا عدالت شرط نہیں کیوں کہتے اما صحت التوکیل لا يشترط لحا ذالکا صحت توکیل کے صحیح ہونے کے لئے اس کی شرط نہیں لگائی گئی حتی اذا اقبرہو فاسقن حتی کہ اگر اسے ایک فاسقن بھی خبر دے دی بِعَنَّ فُلَانَن وَقَّلَهُ بِالْبَعِ کہ فلانے اسے وکیل بِالْبَعِ بنا دیا ہے فَبَاعَا پھر اس نے بیچا یجوزو بیعوہو تو اس کا بیچنا یہ وقیل کی طرف سے شمار ہوگا وَظَالِكَ اور یہ اس لئے لِأَنَّهُ اِنَّمَا يُشْتَرَتُ الْعَدَدُ الْعَدَالَتُ فِي الشَّحَادَتِ اور یہ اس لئے کہ شرط لگائی گئی ہے عدد اور عدالت کی کس کے اندر بھئی گواہی میں کتنی چیزیں شرط ہیں بھئی عدد بھی اور عدالت بھی اچھا لِأَنَّهَ اِلْزَامٌ مَحَض اس لئے کہ شہادت کیا ہوتی ہے اِلْزَامِ مَحَض ہے دوسرے پر کیا کیا جاتا ہے ایک چیز کو ایک حق وغیرہ کو لازم کر دیا جاتا ہے فَلَا بُدَّ مِنَتْ تَوْقِيد لہٰذا اس کے لئے پختگی کا ہونا ضروری تو عدد بھی چاہیے اور عدالت بھی بھئی آپ زید پر اپنے دین کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو شہادت کیلئے کیا کیا ضروری بھئی عدد بھی اور عدالت بھی بھئی کیونکہ یہ الزامِ محض ہے زید پر آپ کیا کر رہے ہیں اپنے دین کو لازم کر رہے ہیں وَأَمَّتْ تَوْقِيل باقی تَوْقِيل جو ہے فَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَ الْإِلْزَامِ اَصْلًا بھئی اس کے اندر الزام کا معنی سیرے سے ہے ہی نہیں قطعی طور پر نہیں ہے فَلَيُشْتَرَتُ فِيهِ شَيْءٌ مِّنْ وَصْفَي شَحَادَتِ لہٰذا شرط نہیں لگائی جائے گی اس کے اندر شہادت کے دو وصفوں میں سے کسی چیز کی وصفے نینون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی تثنیہ کا شہادت کے دو وصفوں میں سے کسی چیز کی اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی بھئی شہادت کے اندر تو تھا الزام توقیل کے اندر الزام ہے بھئی کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں تو اس پر کوئی چیز لازم کرتے ہیں جی نہیں اس پر کوئی ضرر لازم آرہا آپ کیوں گاڑی بیش دے گا آپ کے لئے گاڑی خرید لائے گا جی نہیں بھئی کوئی اس میں الزام نہیں ہے اس پر کوئی ضرر نہیں ہے تو لہٰذا اس میں شہادت کے دونوں وصفوں عدد اور عدالت میں سے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جائے گی وہ دو وصف شہادت کے کیا ہیں بھئی عدد بل عدالتی یعنی عدد اور عدالت وَأَمَّا عَذْلُ الْوَكِيل بھئی باقی عَذْلِ وَكِيل جو تھا وَكِيل کو معذول کرنے کے لئے اس میں آپ نے کیا شرط لگائی تھی بھئی یا عدد ہونا چاہیے یا کیوں اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں جتنے مطن میں مسئلے آئے تھے جن سب میں یہ بتلایا تھا عدد یا عدالت کیا ہے شرط وَأَمَّا عَذْلُ الْوَكِيلِ وَنَحْوهُ عَذْلِ وَكِيل اور اس جیسے جو مسئلے ہیں یعنی جو مطن میں بیان ہوئے فَإِلْزَامُن مِنْ وَجْهِن دُونَ وَجْهِن تو وہ من وجہ الزام ہے اور منہ الزام نہیں ہے فَمِنْ حَيْسُ أَنَّهُ لَا يَقْقَلَهُ وَلَایَتُ تَصَرُّفِي يَقُونُ الْزَامُ زَرَرِينَ بس اس حیثیت سے باقی نہیں رہے گی اس کے لئے تصرف کی ولایت یہ یقون الْزَامُ زَرَرِينَ تو یہ کیا ہے ضرر کو لازم دیکھو بھئی آپ نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کیا بنایا تو وکیل بنانے میں تو کوئی اس پر ضرر لازم نہیں آتا لیکن جب آپ اس کو وقالت سے معذول کرتے ہیں تو من وجہ الزام ہے من وجہ الزام من وجہ الزام نہیں والانا کس طرح نہیں ہے بھئی میں نے اس کو وکیل بنایا تھا اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں معذول اپنے حق میں تصرف کرو میں نے اسی اجازت دی تھی جو بھئی یہ میری گاڑی بیش دو اب میں اسے کیا کر رہا ہوں معذول کر رہا ہوں تو میں کیا کروں اپنے حق میں تصرف کر رہا ہوں وکیل کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں نہیں تو بھئی لحاظ دیکھا جائے کہ موکل نے صرف اپنے حق میں تصرف کیا ہے اس میں الزام نہیں لیکن بھئی لحاظ دیکھا جائے تو الزام ہے بھی کہ اب جب وکیل معذول ہوگا اب اگر وہ چیز بیش دیتا ہے یا خرید لیتا ہے تو وہ موکل کی طرف سے نہیں شمار ہوگی کس کی طرف سے شمار ہوگی وکیل تو وکیل کو ضرر آئے گا یا نہیں آئے گا تو بھئی لحاظ یہ الزام ہے معذول کر دینا کیا ہے اور بھئی لحاظ کہ موکل نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے یہ الزام تو من وجہ الزام ہے من وجہ الزام نہیں تو لہذا اس کے اندر بھئی ان دو شہادت کے دو جزوں میں سے ایک کی شرط لگا دی گئی کس کی لگا دی گئی اور دو جز کون سے تھے عادت یا مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی وَأَمَّا عَذُ الْوَكِيلِ وَنَحُو فَإِلْزَامٌ مِنْ وَجْهِنْ دُونَا وَجْهِنْ فَمِنْ حَيْسُ اس حیثی اسی کہ انہو لایب قَالَهُ وَلَائِدُ وَلَائِدُ تصرف کے وکیل کے لئے باقی نہیں رہے گی تصرف کی ولایت یقون الزام وزررین تو یہ کیا ہے ضرر کا لازم کرنا ہے اس پر کہ وہ جو بھی خریدے گا اس کی طرف سے اپنی طرح شمار ہوگا وَمِنْ جِد تو ضرر تو سمجھ میں ہے تو تصرف کی ولایت اس کی ختم ہوئی تو یہ ضرر ہے وَمِنْ حَيْسُ وَأَنَّ الْمُوَقِلَ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ اور این حیثیت کہ مواقل تو تصرف کر رہا ہے اپنے ذات کے حق میں بِالعجل کس کے ذریعے تو ہی جب میں معذول کر رہا ہوں تو اپنے حق میں تصرف کر رہا ہوں تو لَيْسَ بِالْزَامِن تو یہ الزام نہیں فَشُرِطَ لَهُ أَحَدُ وَصْفَي الشَّحَادَتِ تو اس کے لئے شرط لگائی گئی ہے شہادت کے دو وصفوں میں سے ایک کی وَلَا يَزْمُنُ قَازٍ اَوْ أَمِينُهُ اِنْ بَاعَ عَبْدًا لِلْغُرَمَائِ صورت میں مثل آئیے صورت بھئی بھئی قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی کے لئے قاضی نے ایک شخص کے غلام کو بیچا یا اس کے امین نے کیا کیا اس کے غلام قاضی نے کسی کو سپورٹ کیا تھا امانت کے طور پر اسے قاضی نے کہہ دیا کہ بھئی اس غلام کو کیا کرو بیچ دور پیسے لے کر آؤ ان قرض خواہوں کو ان کے پیسے دیے جائیں ان کے حصے کے بقدر بھئی اب اس غلام کو بیچ دیا قاضی نے یا قاضی کے امین نے پیسے وصول ہو گئے پیسے وصول ہونے کے بعد قاضی کے پاس یا قاضی کے امین کے پاس ضائع ہو گئے حلاق ہو گئے بھئی صورت سمجھ میں آئی کوئی چورا کر لے گیا یا کچھ ہوا اور ادھر وہ جو غلام بیچا تھا مشتری نے خریدا وہ غلام کسی اور کا نکل آیا جو غلام بیچا تھا وہ نکل آیا جب کسی اور کا نکل آیا تو وہ تو غلام لے جائے گا اب مشتری رجوع کرے گا قاضی یا امین پر کہ لاؤ بھئی میرے وہ سمن جو آپ نے مجھ سے لیے تھے وہ واپس کرو کیونکہ غلام تو کسی اور کا نکل آیا اور سمن تو کیا ہو چکے ضائع تو کیا قاضی سے قاضی کے امین سے زمان لیا جائے گا کہتے ہیں نئی بھئی قاضی پر زمان نہیں آیا کرتا اور جو قاضی کا امین ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے قاضی ہی کے حکم میں ہے تو اس پر بھی زمان تو پھر کیا کیا جائے گا بھئی مشتری سمن کہاں سے وصول کرے کہتے ہیں بھئی اس غلام کو بیچا کس کی خاطر گیا تھا کرساہوں کے خاطر کس کی خاطر بیچا گیا تھا کرساہوں کے قصف کو ادا کرنے کے لئے بیچا گیا تھا لہٰذا اب مشتری ان پر رجوع کرے گا اور ان میں سے ہر ایک سے اپنے حصے کے بقدر کیا کر لے گا پیسے وہ سورت سمجھ میں آئی وَلَا يَظْمَنُ قَاضٍ أَوْ أَمِنُهُ عَظَامٍ نئی ہوگا قاضی یا قاضی کا امین اگر بیچا انہوں نے غلام کو بھئی کس کے لئے کرساہ خاطر کے لئے عَبَا عَبْدًا لِلْمَدْيُونِ لِأَجْلِ الدَّائِنِينَ یعنی بیچا غلام کو عَبْدًا لِلْمَدْيُونِ مدیون کے غلام کو بیچا لِأَجْلِ الدَّائِنِينَ کن کے لوگوں کے لئے بیچا قرض خواہوں جے ہاں قرض خواہوں کے لئے بیچا تو یہ قرض دار مدیون قرض دار قرض دار کے غلام کو بیچا لِعَجْلِ الدَّائِنِينَا قَدْقَاهُمْ کے لیے وَآخَذَا هُونا چاہیے او نہیں ہونا چاہیے بھئی وَآخَذَا سَمَنَهُ اور اس کے سمن بھی لے لیے فَزَاعَا تو وہ سمن کیا ہوئے زیادہ ہو گئے فَسْتُحِقَّ الْعَبْدُو غلام کا کیا نکل آیا کوئی اور مالک نکل آیا کوئی استحقات نکل آیا فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بھئی کس پر رجوع کرے گا میں نے کیا بتایا بھئی عَلَى الْغُرَمَا قَسْخَاہُمْ پَرْ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ رُجُعَ الْقَاضِي اس لئے کہ قاضی پر رجوع متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا اس لئے کہ قاضی پر زمان نیاد فَيَضْمَنُ الْغُرَمَاوُ تو زامن کون ہوں گے غرما ہوں گے لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ عَامِلَ لَهُمْ اس لئے کہ قاضی نے کس کے لئے عمل کیا تھا اور اما ہی کے لئے عمل تھا یہ بیچنے والا وَأَمِنُ الْقَاضِيَ قَالْقَاضِي اور قاضی کا امین بھی کس کی طرح ہے تو اس پر بھی زمان نہیں تو اس سے بھی زمان نہیں مل سکتا تو آپ کا سخواہ پر رجوع کرے گا وَإِنْ بَعَالْ وَصِيُّ لَهُمْ بِأَمْرِ قَاضٍ بَئِي بے صورتِ مسئلہ یہ زید مرا اور اس نے اپنی جائدات کا نگران جو ہے وہ عمر کو بنایا تھا عمر اب نگران ہے اب قرض خواہ بھئی آگئے قرضہ وصول کرنے کے لئے تو اب قرضے کی ادائیگی مشکل ہوئی تو اس کے مال میں سے بھئی درہم و دنانیر تو اتنے ہیں نہیں تو غلام کو غیرہ کو بیچنے کی نوبت آئی بھئی اب قاضی نے وسی اس نگران کو قاضی نے حکم دیا اس غلام کو بیچ کر کیا کرو ان قرض خواہوں کا قرضہ تو اس نے قاضی کے حکم پر اس غلام کو بیچ دیا غلام کو بیچنے کے بعد بھئی اس نے سمن وصول کر لئے سمن اس کے پاس ضائع ہو گئے کوئی چورا کر لے گیا مثلا ادھر وہ غلام کسی اور کا نکل آیا تو مشتری اب آئے گا وسی کے پاس کہ بھئی وہ غلام کسی اور کا نکلا میرے پیسے مجھے دے دو سمن تو ضائع ہو چکے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں وسی پر زمان آئے گا وسی کو کیا کرنا پڑے گا پیسے مشتری کے اپنی جیب سے دینا پڑیں گے ہاں پھر وسی اس کے بعد رجوع کن پر کرے گا یہ غلام کس کے لئے بیچا تھا اس نے قرض خواہوں کے لئے تو وسی جا کر پھر کیا کر رہے گا قرض خواہوں سے وہ وصول کر لے گا وَإِنْ بَعَلْ وَصِيُّ لَهُمْ اور اگر بیچا وسی نے ان کے لئے یعنی قرض خواہوں کے لئے غلام کو بیچا بھی امر قاضین کس کے حکم سے قاضی کے حکم سے فَسْتُحِقَلْ عَبْدُوْتُوْا اس غلام کا وہی کوئی مستحق نکل آیا وَمَا تَقَبْلَ قَبْزِهِ یا وہ غلام اس پر مشتری کے قبضہ کرنے سے اس کے پاس کیا ہوا مر گیا بھئی سمن تو یہ لے چکا تھا غلام خود اسی کے پاس مر گیا تو اس نے کوئی قبضہ کیا غلام پر نہیں تو وہ سمن کا مطالبہ کرے گا فَضَا سَمَنُهُ بس اس کے سمن بھی اس کے پاس کیا ہو گئے ضائع ہو گئے رَجَعَ الْمُشْتَرِ عَلَى الْوَصِيْرِ مشتری رجوع کرے گا وَصِي پر اس سے لے گا وَهُوَ عَلَيْهِمْ اور وَصِي کن پر رجوع کرے گا وَرَمَا پَرْ لِأَنَّ الْعَاقِدَهُ الْوَصِيْرِ بھئی وصی پر کیوں رجوع کرے گا مشتری کہتے ہیں اس لئے کہ عاقد کرنے والا کون ہے وصی ہے فَعَلَيْهِ الرُّجُعُ تو رجوع بھی اسی پر ہوگا اور یہ بھئی وصی کیوں رجوع کرے گا ان پر کہتے ہیں وَالْوَصِي يَرْجُعَلِهِمْ لِأَنَّهُ عَامِلَ لِأَجْلِهِمْ وَصِي اُن پر قرصہوں پر رجوع کرے گا اس لئے کیونکہ یہ عمل اس نے یہ جو بیچنے کا عمل کس کے لئے کیا تھا قرض قرض قرصہوں کے لئے کیا تھا سورت سمجھ میں آگئے آگے بھئی دیکھئے بھئی قاضی یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا قاضی کیا ہوگا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا اور دونوں سورتوں کے اندر عادل ہوگا یا غیر عادل ہوگا کتنی سورتیں بن گئیں عالم ہوگا یا جاہل پھر عالم کے اندر بھی وہ عادل ہوگا یا غیرے تو دو بن گئے ایک عالم عادل اور ایک عالم غیرے یہ دو ہوئے اور جاہل کے اندر بھی یہ دو سورتیں جاہل عادل اور جاہل غیرے چار سورتیں ہوگئیں چار قسم کے قاضی ہوئے ان چار قسم کے قاضیوں میں سے یہ قاضی آپ کو کہتے ہیں بھئی میں نے زید جو ہے زید پر میں نے رجم کا فیصلہ کر دیا ہے تو تم اس کو کیا کر دو رجم کر دو آپ کے لئے جائز ہو گیا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو رجم کر سکتے ہیں لیکن چار قاضیوں کی صورت نہیں آگے تفصیل آ جائے گی یہ دوسری صورتیں بھی دیکھ لیں قاضی نے آپ سے کہا زید پر چوری ثابت ہو گئی ہے یا زید پر میں نے فیصلہ کر دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا چوری کے ورے سے تم کیا کرو اس کا ہاتھ آپ تلوار نکالتے ہیں زید کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا والانا تیسے صورت قاضی کہتا ہے اس پر قصاص کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے اس کی گردن اڑا دو بھئی کہتا ہے آپ تلوار نکالتے ہیں اس کی گردن اڑا دیتے ہیں کن صورتوں میں آپ کے لئے جائز ہے کن صورتوں میں جائز نہیں کہتا ہے یاد رکھو اگر قاضی ہو عالم عادل کونسا قاضی ہو یہ سارے شرح میں آ رہا ہے بھئی قاضی اگر عالم ہو عادل ہو آپ کے لئے جائز ہے بغیر پوچھے کیا کر دیں قاضی عالم بھی ہے اور بغیر پوچھے ہاتھ کار دیتے ہیں اس شخص کا یا اس کو رجم کر دیتے ہیں یا کیا کر دیتے ہیں اس کی گردن اڑا دیتے ہیں تو آپ کے لئے گنجائش ہے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر دوسرا قاضی کونسا ہے جاہل ہے لیکن ہے عادل بھئی قاضی ہے جاہل لیکن عادل تو اس صورت میں آپ کے لئے پوچھنا ضروری اس سے پوچھیں بھئی میں کیوں اس کا ہاتھ کارٹوں میں کیوں اس کی گردن اڑاؤں وہ کہتا ہے بھئی اس کے اوپر بینا پیش ہو گئی اس نے کیا کی تھی چوری کی تھی یا قتل کیا تھا اور دو عادل گواہوں نے گواہی دی اور میں نے اس پر کیا کر دیا فیصلہ کر دیا تو اب آپ کے لئے جب یہ اچھی تفسیر کا آپ نے پوچھا اور اس نے آپ کے کہا کیا کیا جواب دیا تفسیر کر دی اپنے فیصلے کی وجہ ذکر کر دی تو اب آپ کے لئے کیا ہوا جائز ہو گیا اس کی گردن اڑانا یا اس کا ہاتھ وغیرہ کٹنا لیکن باقی دو قاضی جو غیر عادل ہیں چاہے عالم غیر عادل ہو چاہے جاہل غیرے اس میں آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ قاضی کے فیصلے پر کیا کر دیں کسی کی گردن اڑا دیں جب وہ آپ کو کہے یا اس کا ہاتھ وغیرہ کٹ دیں جب تک اس سارے قضاء کا مشاہدہ آپ نے خود نہ کیا ہو وہ عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے گواہ پیش ہو رہا ہے جب تک اس کا آپ نے خود مشاہدہ جب آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ ہاں بھئی واقعی مقدمہ میرے سامنے چلا تھا یہ سارا کچھ ہوا فیصلہ ہوا ہے پھر آپ کے لئے جائز ہے جبکہ قاضی غیر عادل ہے چاہے عالم ہے چاہے اور اگر آپ کو حکم دیا ایسے عالم قاضی نے جو عادل بھی ہے بفعل ایسے فعل کا قضی بھی علا حاضہ اچھا یا قضاء بھی علا حاضہ جس کا اس نے فیصلہ کر دیا تھا علا حاضہ اس شخص پر جو موجود شخص ہے آپ کو قاضی نے حکم دیا ایسا قاضی جو عالم ہے اور عادل ہے بفعل ایسے فعل کا قضاء بھی علا حاضہ جو اس نے اس آدمی پر کیا کر دیا تھا فیصلہ کر دیا تھا بھئی کیا یعنی من رجمن یعنی کہ رجم کا فیصلہ کر دیا تھا او قطعن یا ہاتھ کاٹنے کا او یا ہاتھ گردن کاٹنے کا او ضربن یا کوڑے لگانے کا وسعہ کا فعل لہو آپ کے لئے گنجائش ہے بھئی وسعہ کا فعل آپ کے لئے گنجائش ہے مالانا کس چیز کی اس کام کے کرنے کی گنجائش ہے بھئی وسعہ ایسا قمانا گنجائش ہونا گنجائش ہے آپ کے لئے اس کام کو کرنے کہ آپ رجم کر سکتے ہیں قطع کر سکتے ہیں چاہے ہاتھ کا ہو چاہے گردن کا ہو او ضرب یا کوڑے لگا سکتے ہیں وَسُدِّقَ عَدْلٌ جَاهِلٌ اور تصدیق کی جائے گی کس کے بھئی عادلِ ایسا قاضی جو عادل ہے مگر جاہل ہے سُئِلَ جسے کیا کیا گیا سوال کیا گیا فَأَحْسَنَ تَفْصِيرَهُ اس نے کیا کی عمدہ کی اس کی تفسیر یعنی عمدہ جواب دیا بتلایا اس وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے وغیرہ تو اس کی بھی تصدیق کی جائے گی اور آپ کیا کر سکتے ہیں وہ فعل کر سکتے ہیں وَلَمْ يُصَدَّقْ قَوْلُ غَيْرِهِمَا اور غیروں کے قول کی تصدیق ان کے علاوہ دو قاضیوں کی تصدیق دیکھئے خود بتلا رہے ہیں القاضی اممہ عالم عدل او جاہل عدل قاضیاتا عالم عدل ہوگا یا جاہل عدل ہوگا او عالم غیر عدل او جاہل غیر عدل یا عالم غیر عدل ہوگا یا جاہل غیر عدل ہوگا فَالْاوَلُنْ قَالَ پہلا جو ہے عالم عدل ان قال اگر اس نے کہا قضائ تو بِقَطْ عِيَدِ زَيْدٍ فَقْتَ عِيَدَهُ میں نے فیصلہ کر دیا زید کے ہاتھ کے کاٹنے کا فقط آیدہو بس تو کاٹ دے اس کے ہاتھ کو جازا لکا قط آیدہو قط آیدہی جائز ہے آپ کے لئے اس کے ہاتھ کو کاٹنا والقاضیت ثانی اور قاضیت ثانی جو ہے جاہل عادل انقال اگر اس نے کہا حاضا اگر اس نے یہی بات کہی فلابد من انتسالہو عن سببیہی پس ضروری ہے کہ آپ اس قاضیت جاہل عادل سے پوچھیں اس کام کے اس عمل کے سبب کے بارے میں فین احسن تفسیرہو بئی اگر اس نے اس کی اچھی تفسیر کی یعنی فیصلے کی وجہ ذکر کر دی و جب تصدیقو تو واجب ہے اس کی تصدیق فیجوزو لکا قطعو یدیہی تو جائز ہے آپ کے لئے اس شخص کے ہاتھ کو کاٹنا وَأَمَّلْ أَخِیرَانِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا باقی دو آخری قاضی جو ہیں غیر عادل جاہے عالم ہو یا جاہل ہو ان قول کو قبول نہیں کیا جائے گا بھئی آپ کے لئے جائز نہیں ہے ہاتھ کاٹنا گردن کاٹنا وغیرہ اچھا بھئی وَسُدِّقَ قَازٍ بھئی قازٍ ہونا چاہے یہاں یا نہیں درست بھئی وَسُدِّقَ قَازٍ عُزِلَ وَقَالَ لِزَيْرٍ اَخَزْتُ مِنْكَ عَلْفًا فَقَزَيْتُ بِهِ لِعَامْرٍ بھئی صورتِ مسئلہ یہ قازی بھئی مازول کر دیا گیا مازولی کے بعد بھئی وہ زید سے کیا کہتا ہے کہ میں نے تم سے ایک مرتبہ ایک ہزار درہم لیے تھے جو میں نے کس کے لئے فیصلہ کیے تھے عامر کے لئے میں نے فیصلہ کیے تھا تو میں نے تم سے ایک ہزار درہم لے کر وہ کس کو دے دیئے تھے بھئی عامر کو دے دیئے تھے زید کہتا ہے نہیں بھئی آپ نے ظلمن مجھ سے لے کر کیا کیے تھے عامر کو دیئے تھے بھئی ظلمن تو کہتا ہے بھئی قاضی کے قول کی تصدیق کی جائے گی بغیر قسم کے بغیر قسم کی کس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ کہتا ہے ظاہر یہی ہے کہ قاضی کسی پر ظلم نہیں کرتا صورت سمجھ میں آئی قاضی نے کہا میں نے فیصلہ کر کے باقاعدہ کس کو دلوائے تھے وہ پیسے آپ سے لے کر عامر کو وہ کہتا ہے نہیں بھئی فیصلہ وغیرہ کوئی نہیں تھا آپ نے کیا کیا تھا ظلمن مجھ سے لے کر عامر کو دے دیئے تھے تو تصدیق کس کی کی جائے گی بغیر قسم کے یہ اسی طرح قاضی زید سے کہتا ہے بھئی میں نے تمہارے اوپر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ تمہارے اوپر چوری ثابت ہو گئی تھی یا جنایت ثابت ہو گئی تھی اور تو میں نے تمہارے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا فیصلہ کیا اور تمہارا ہاتھ کاٹا گیا اس نے کہا نہیں نہیں قاضی صاحب آپ نے کیا کیا تھا کوئی گواہ وغیرہ پیش نہیں ہوئے تھے آپ نے ظلمن کیا کیا تھا میرا ہاتھ کٹھوایا تھا کہتے ہیں قاضی کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ قاضی کسی پر ظلم نہیں کرتا صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے لیکن کب جبکہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بات کس زمانے میں ہوئی تھی جب آپ قاضی تھے جب آپ کیا تھے لیکن اگر بات وہ کہتا ہے قاضی بننے سے پہلے آپ نے یوں کیا تھا یا معذول ہو جانے کے بعد یوں کیا ہے تو پھر اس صورت میں زید کے ذمہ بیانہ ہے وہ بیانہ لے آئے یہ بات ثابت کر دے کہ قاضی بننے سے پہلے یہ کام کیا تھا یا معذول ہو جانے کے بعد یہ کام کیا ہے تو بیانہ کے ذریعے زید کے خول کو کیا کر دیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا اور اگر بیانہ نہیں ہے تو پھر قاضی کے خول درست ہے صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَصُدِّقَ میں نے بتلایا تصدیق کی جائے گی بغیر قسم کے وَصُدِّقَ قَاضٍ عُزِلَ اور تصدیق کی جائے گی ایسے قاضی کی جو سے معذول کر دیا گیا ہے وَقَالَ اور اس نے کہا لِزَیدٍ زید سے اَخَذْتُ مِنْ کَالْفَن میں نے تجھ سے ایک ہزار دے دیئے فَقَضَئِ تُبِهِ لِعَامَرِن پس فیصلہ کر دیا اس کا میں نے کس کے لیے عمر کے لیے وَدَفَعَتُ إِلَيْهِ اور پھر وہ میں نے عمر کے حوالے کر دیئے وَقَالَ اللَّهُ یوں کہا قاضی نے زید سے قضائِ تُبِقَتْ عِيَدِ فِي حَقِن میں نے فیصلہ کیا تو تجھ پر تیرے ہاتھ کے کاٹنے کا کسی حق میں بھئی سمجھ میں آیا ہے چوری میں جنایت وغیرہ میں وَدَّا زَیدٌ اَخْذَهُ وَقَطْعَهُ ظُلْمًا اور زید نے دعویٰ کر دیا قاضی کے لینے کا یا قاضی کے ہاتھ کاٹنے کا ظُلْمًا کس طریقے پر ظلم کے طریقے پر وَاقَرَّ بِكَونِهِ مَا فِي قَضَائِهِ اور یہ دونوں اور اقرار کرتا ہے زید کی دونوں کام چاہے اس نے اخذ کی بات کی ہے یا قطع کی یہ کس زمانے میں ہوئے ہیں فِي قضائِ اس کے قضاء کے زمانے میں ہوئے ہیں تو قاضی کی تصدیق کی جائے گی لِأَنَّ زَیدًا لَمَّا یہ لِمَال نہیں ہے مالانا لَمَّا ہے لَمْ غلط ہے کتابت کی غلطی ہے لِأَنَّ زَیدًا لَمَّا أَقَرَّ بِكَونِ الْأَقْضِ وَالْقَضَائِ بِقَطْعِ الْيَدِ فِي زمانِ قَضَائِهِ اس لئے کہ زید نے جب اقرار کر لیا کہ یہ اقذ یا قضاء بِقَطْعِ الْيَدِ کس زمانے میں ہے اس قاضی کے قضاء کے زمانے میں ہے جب اس نے اس کے اقرار کر لیا فَالظاہِرُوا اَنَّا الْقَاضِيَ لَا يَظْنِمُ تو ظاہر یہی ہے کہ قاضی ظلم نہیں کہتا فَالْقَوْلُ الْقَاضِ تو قول قاضی کا معتبر ہے اما اِذَا لَمْ يُخِرَّ باقی اگر اس نے اقرار نہیں کیا بِقَوْنِهِ مَا فِي زمانِ قَضَائِهِ یہ کام کس زمانے میں ہوئے تھے اس کی قضاء کے زمانے میں ہوئے تھے بَلْقَالَ بَلْكَ زَیدْ کہتا ہے اِنَّمَا فَعَلْتَ حَاذَا بلکہ تُو نے یہ کام کیا تھا قبل التقلید سپورت کیے جانے سے پہلے اور بعد العزلی یا کس معذول ہو جانے کے بعد یہ کام کیا تھا فَعِنَا قَامَ بَيِّنَةً عَلَى حَاذَا اگر اس نے بینا قائم کر دی اس بات پر فَالْقَاضِ يَقُنُ مُبْتِلًا فِي حَاذَا الفِعَلِ تو قاضی کیا ہوگا اس فعل کے اندر مُبْتِل ہے یعنی غلطی پر ہے بھئی لہذا معلوم قاضی نے اس کے کیا کیا ہے ظلم کیا ہے بینا قبول کی جائے گی وَالْلَمْ يَقُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اور اگر زیاد کے پاس بینا نہ تھی کہتا یہی ہے کہ قضاء سے پہلے یا قضاء کے بعد محذولی کے بعد تو نے یہ کام کیا ہے لیکن اس کے بعد بینا نہیں ہے فَالْقَوْلُ لِلْقَاضِ تو اس صورت میں بھی قول کس کا معتبار کیونکہ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انْكَرَ چَلِبَ صُّ اللَّهَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ